مولا علی کی شان بیان کی اور اولاد حسن ہونے کے ناتے مولا علی کی شان بیان کرنے کا ایک ایک ذمہ داری ہے جو ادا کرنے کی ایک کوشش کر رہا ہوں آغاز کرتے ہیں آج کے درس میں جس باب پر ہم نے بات کرنی ہے وہ باب ہے کہ مولا علی کرم اللہ و جھو کی اولیت کے باب پر بات کرنی ہے کہ وہ کون سے مقامات ہیں جن میں مولا علی کو اولیت حاصل ویسے تو صوفیہ کے آپ کتابیں اچھا کے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں مولا علی کو تصوف کے باب میں باطنی علوم کے باب میں جو مقام حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے کہ گویا تصوف کے باطنی علوم کے سرچشم مولا علی ہی سے پھوٹتے ہیں اسی طرح اگر آپ عربی سرف اور نحف کی بات کر رہے عربی گرامر کی بات کر لیں تو اس کی بنیاد رکھنے والے بھی مولا علی کرم اللہ ہوا جو ہیں اور آپ کے خدبات تو سبحان اللہ سبحان اللہ کے اسلامی تاریخ میں آپ سے بہتر خطیب کور کون ہوگا ایک انساری شخص ابو حمزہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہو ایمان لائے اس حدیث کو امام ترمیزی نے روایت کیا اور امام ترمیزی نے کہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے حدیث حسن صحیح درجہ حسن صحیح پر یہ روایت امام ترمیزی نے اسے ترمیزی شریف میں روایت کیا ہے ابواب المناقب میں باب مناقب علی میں حدیث نمبر 3735 اور امام تبرانی نے اسے المعجم الكبیر میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 12151 اور امام حیسمی نے اسے مجمع الزوایت میں روایت کیا ہے اسی طرح حضرت زید بن ارقم سے ہی مروی ہے جس میں روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اس روایت کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے المسند میں اور امام حاکم نے روایت کیا المستدرک میں حدیث 4663 اور اسی طرح مسنف ابن ابی شہبہ میں بھی آتی ہے حدیث 32160 اور امام تبرانی نیسے المعجم الكبیر میں روایت کیا حدیث 1102 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحثت ہوئی اور منگل کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھی یعنی اس اور اس حدیث یعنی کہ بحثت ہوئی اس کے اگلے ہی روز مولا علی کرم اللہ وجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدام نماز ادا کی یعنی کہ فوراً اسلام لے آئے اس حدیث کو بھی امام ترمزی نے روایت کیا ہے اب باب المناقب میں باب مناقب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعد حدیث 3728 اور اس کو امام حاکم نے اس میں روایت کیا ہے حدیث 4527 امام مناوی نے اسے فائد القدیر میں روایت کیا ہے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے جو حضرت علی کے کزن ہے ایک چاچا عباس کی اولاد حضرت عبداللہ ہیں تو دوسرے چاچا عبو طالب کی اولاد جو ہیں وہ حضرت علی ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت علی عنہ نے نماز پڑھی اسے امام ترمیزی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے بارے میں اہل علم کا اختلاف بعض نے کہا کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے اور بعض نے کہا کہ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے جبکہ بعض محدثین نے اس کو یوں بیان کیا کہ یہ مسئلہ جو ہے اولیت کا سپر واضح ہو جائے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں کیونکہ وہ آٹھ برس کی عمر میں اسلام لائے اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی حضرت خدیجہ الكبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو اس طرح یہ معاملہ بالکل سب کے سامنے واضح ہو جاتا ہے اور سب کی اولیت اپنی اپنی جگہ برقرار رہتی ہے لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فوراں ہی اسلام لے آئی تھی تو بیسکلی دیکھا جائے تو سب سے پہلے اسلام لانے والی وہی ہیں لیکن اس کے بعد علماء نے یہ تخصیص فرمائی کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائی ہیں بچوں میں مولا علی کرم اللہ وجہ اسلام لائے ہیں اور پھر بالغ مردوں میں حضرت ابو بکر صدیقر سب سے پہلے اسلام لائے اور غلاموں میں اسی طرح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے ہیں پہلے اور اس طرح اگر بچیوں میں دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ بیٹیوں کو جب اسلام پیش کیا گیا تو آف کورس سب نے اسلام قبول کیا تو اینیوئی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں تعارض کیا جائے ایک دوسرے سے ہم ہمارے پاس کیونکہ تبدیلی سنیوں میں بھی پاس تبدیلی لوگ ہیں جو مولا علی کی افضلیت بیان کرتے ہیں کہ وہ شیخین سے بھی افضل ہیں شیعہ حضرات کے ہاں تو معاملہ یہ ہے اور شیعہ حضرات میں تو کچھ ایسے بھی ہیں جو اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں کو اپنی وہ کہتے ہیں کہ وہ انبیاء سے بھی افضل مانتے ہیں استغفراللہ العظیم انہا لیلہ و انہا علیہ راجعہ اور اس کو بازابتہ ٹی وی پر پیچھ کر بھی بیان کیا ہے روافظ نے تو سنی حضرات کے ہاں یہ معاملہ یوں نہیں ہے سنی حضرات کے ہاں یہی ہے کہ جزوی فضیلت اور چیز ہے اور کلی فضیلت اور چیز ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے خلفاء راشدین المہدیین کی جو سیکوئنس ہے اسی پر پھر اہل سنت والجماعت جو ہیں ان کے ہاں یہ معاملہ ہے کہ اولیت صدیق اکبر پھر اس کے بعد عمر فاروق پھر اس کے بعد عثمان غنی اور اس کے بعد مولا علی کرم اللہ عجو اور یہ افضلیت جو ہے یہ کلی افضلیت کے بعد میں آتی ہے اہل سنت والجماعت کا اس پر متفق انہل معاملہ ہے لیکن اس کے بعد پھر اصحاب بدر ہے اور اس کے بعد باقی اور تخصیصات ہیں آگے جا کے لیکن یہاں the bottom line is کہ ہمیں اس میں علجنے کے بجائے کہ اولیت کے اندر ہم آپس کے اندر کوئی ٹسل شروع کر دیں ہمیں اس پر concentration کرنا چاہیے کہ یہ جو عظیم لوگ ہیں ان کی تعلیمات کیا تھی انہوں نے کونس کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں ستارے بنا دیا اور ان کی اقتداء کرنے والوں کو بھی کہا کہ جو جو ان کی اقتداء کرے گا وہ ٹھیک ہے تو بہرحال the bottom the bottom line is کہ ہمیں ان چیزوں میں اس لیے میں نے اس درس میں اس روایت کو بھی شامل کیا ہے اور یہ جو روایت میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ امام ترمیزینے سے روایت کیا ہے اب باب المناقب میں باب مناقب علی میں حدیث 3734 کہ اول من اسلم علی وقال بعض اہل العلم بعض اہل علم نے کہا کہ اول من اسلم من الرجال ابو بکر کہ جو بالغ مرد ہیں ان میں ابو بکر سب سے بہلے اسلام واسلم علی وہوا غلام غلام مطلب بچہ ہوتا ہے یہ آپ اردو والا غلام نہ سمجھیں ہمارے پاس یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا علم کی کمی کے وجہ سے ہم جب عربی کے کچھ ورڈ سنتے ہیں اور ہمارے پاس اردو میں ان ورڈ کا جو مانا ہوتا ہے ہم وہی اپلائے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور نتیجتا ہم چھوکر کھاتے ہیں اور ایسے بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں جو اردو کے مانا لے کے عربی پر لگا دیتے ہیں اپنی طرف سے ترجمہ کر لیتے ہیں تو نام لینے کے مجھے ضرورت نہیں ہے اور وہ کہنے کو اہلِ بیعت کا دم بھرتے بھی نظر آتے ہیں اینیوے دھو باٹم لائن ہے کہ یہاں روایت کے الفاظ اور اس کے بعد ان کی عمر بھی ہے کہ وہ آٹھ سال کے تھے سمانے سنین اور عورتوں میں جو سب سے بہلے اسلام لائیں وہ کو ہیں وہ خدیجہ رضی اللہ تعالی اچھا اسی طرح جو ہے عمر ابن میمون روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک طویل حدیث ہے اس کے اندر جو ہے کہ اس میں انہوں نے اس کی وضاحت بھی کر دی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں لوگوں میں سب سے پہلے اسلام لائیں اور اس حدیث کو پھر امام احمد ابن حنبل نے روایت کیا المسند میں حدیث 36062 پھر ابن ابی عاصم نے اسے السنہ میں روایت کیا امام حیثمین مجمع و الزبائد میں ابن سعید نے طبقات الكبرہ میں تو اگر تو صرف اولیت ہی ہم نے گرد تو وہ تو پھر امام خدیجہ کی اولیت سب سے پہلی سمجھنا ہے آپ سب سے پہلے اسلام لانے والے تو پھر اگر آپ بنی نوع انسان میں دیکھ لیں تو حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے اسلام اور اس کے بعد اگر آپ تخصیص کریں میل ان فی میل کی تو پھر میل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں لائیں اچھا پھر میل میں اگر آپ ڈیویجن کریں کہ آزاد میل اور غیر آزاد میل اور تو غیر آزاد میں تو حضرت زید آگئے اور آزاد میں حضرت علی آگئے لیکن اگر آپ آزاد میں پھر آپ ڈیویزن کریں کہ بالغ اور بچوں کی تو پھر بالغ میں حضرت ابوبکر آگئے اور نابالغ میں حضرت علیہ آگئے رضی اللہ تعالی عنہم اجمائی تو اس طرح علماء نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے اور اس کے اندر کوئی تعارض نہیں آپس میں کوئی کنفلکٹ نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم بیان کرتے ہیں کہ اول من صلیم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد خدیجتا علی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جس شخص نے حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی وہ حضرت علی کررم اللہ اور ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خدیجہ کے بعد سب سے پہلے جو شخص اسلام لایا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اور اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا المصند میں حدیث 3542 اور مصند الطیلاسی میں بھی آتی ہے حدیث نمبر 200753 اسی طرح ایک بہت ہی طویل روایت ہے وہ میں آج آپ سے شیئر کرتا ہوں حضرت اسماعیل بن عیاس بن عفیف کندی نے اپنے والد سے اسے روایت کیا ہے وہ اپنے والد سے اسے روایت کرتے ہیں تو اسماعیل اسے عیاس سے روایت کرتے ہیں اور عیاس اسے عفیف کندی سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک تاجت تھا میں حج کی غرص مکہ آیا تو وہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہم بن عبد المطلب سے ملنے گیا تاکہ آپ سے کچھ مال جو ہے تجارت کا مال خرید رہوں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہم بھی ایک تاجر تھے بخدا میں نے آپ کے پاس یہ میں منہ میں تھا کہ اچانک میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی اپنے قریب ہی خیمے سے نکلا اس نے سورج کی طرف دیکھا پس جب اس نے سورج کو ڈھلتے ہوئے دیکھا تو کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے لگا رابی بیان کرتے ہیں پھر اسی خیمے سے جس سے وہ آدمی نکلا تھا ایک عورت بھی نکلی اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لئے کھڑی ہو گئی پھر اسی خیمے میں سے ایک لڑکا جو قریب البلوغ تھا بھی بالغ ہوا چاہتا تھا نکلا اور اس شخص کے ساتھ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگ گیا تو عورت پیچھے کھڑی ہوئی اور لڑکا ساتھ کھڑا ہوا رابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس یہ کون ہے تو انہیں کہا یہ میرا بھتیجہ محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب ہے میں نے پوچھا یہ عورت کون ہے کہا یہ اس کی بیوی خدیجہ بنت خوائلد ہے اور میں نے پوچھا یہ بچہ کون ہے تو انہیں کہا یہ ان کے چاچا کا بیٹا علی ابن عبی طالب ہے راوی کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں تو انہیں کہا یہ نماز پڑھ رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ نبی ہیں حالانکہ ان کی اتباع سوائے ان کی بیوی اور ان کے چچا ذات اس نوجوان ان کے کوئی نہیں کرتا اور وہ یہ بھی گمان کرتے ہیں کہ عن قریب قیسروں کیسرہ کہ خزانے ان کے لیے کھول دیے جائیں راوی بیان کرتے ہیں کہ عفیف جو کہ اشعث بن قیس کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے بعد اسلام لائے پس اس کا اسلام لانا اچھا ہے مگر کاش اللہ تبارک و تعالی اس دن مجھے اسلام کی دولت عطا فرما دیتا جس دن میں نے یہ چیز دیکھی تھی تو پھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تیسرا اسلام قبول کرنے والا شخص ہو جاتا سبحان اللہ یعنی یہ دیکھتے ہیں نا آپ کہ لوگ کیسے محنت کرتے ہیں کہ ہم ان اولین لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جنہوں نے اسلام قبول بہرحال اس روایت کو امام احمد بن حنبل نے مسنت میں روایت کی حدیث 1787 اور اسے پھر ابن عبدالبر نے الاستعیاب میں روایت کی اور المقدسی نے حدیث المختارہ میں حدیث 6479 کے تحت روایت کی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہوں خود اس بات کی شاہد ہیں اور اس کو پھر ایک ایسا شخص بیان کر رہا ہے جو پرسنلی اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام لانے والے یہ دو شخص تھے اس وقت کسی طرح حبت العرنی بیان کرتے ہیں کہ سمعت علیا کہ میں نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کس سنایا قول انا اول رجل صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور اس حدیث کو امام احمد بن حمل نے روایت کیا المصطف میں حدیث 1191 اور ابن ابی شہبان نے اسے المصنف پر روایت کیا ہے حدیث 32,085 اور الشہبانی نے اس کو الحد والمثانی میں حدیث 179 کے تحت روایت کیا ہے اور سی طرح حبت العرنی اسے بیان کرتے ہیں ایک اور روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ممبر پر ہستے ہوئے دیکھا اور میں نے کبھی بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سے زیادہ ہستے ہوئے نہیں دیکھا تھا یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دانت مبارک نظر آنے لگے پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے اپنے والد ابو طالب کا قول یاد آ گیا تھا ایک دن وہ ہمارے پاس آئے جبکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا اور ہم وادی نخلہ میں نماز آدھا کر رہے تھے پس انہوں نے کہا کہ اے میرے بھتیجے آپ کیا کر رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے جواب میں کہا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں لیکن آپ کبھی بھی تجربوں میں میری عمر سے زیادہ نہیں ہو سکتے پس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والد کی اس بات پر حس دیئے پھر فرمایا اے اللہ میں نہیں جانتا کہ مجھ سے پہلے اس امت کے کسی اور فرد نے تیری عبادت کی ہو سوائے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ تین مرتبہ دھورایا پھر فرمایا التحقیق یعنی فور شور میں نے عامت الناس کے نماز پڑھنے سے سات سال پہلے نماز ادا کی اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے حدیث نمبر سیبن سیبنی سکس اور امام حیسمی مجمع الزواید میں روایت کرتے ہیں اور امام طیلہ سی المسند میں حدیث 188 کے تحت روایت کرتے ہیں جسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ امت میں سب سے پہلے حوض قوسر پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے اسلام لانے میں سب سے اول مولا علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر اس حدیث کو امام ابن عبی الشیبہ نے المسندف میں روایت کی حدیث تاریف 5954 امام طبرانی سے المعجم الكبیر میں روایت کرتے ہیں اور امام حیث بھی مجمع الزوایت میں اسی طرح مجاہد سے روایت ہے کہ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ادا کی اور وہ اس وقت دس سال کے تھے تو بعض روایات میں کم عمر کا ذکر ہے وہ اس وقت کی عمر کا ذکر ہے جب اسلام لائے اس روایت میں نماز ادا کرنے کا ذکر ہے تو آپس میں کوئی تعارض کی بات نہیں ہے کیونکہ بعصد کے ساتھ ہی نماز پڑھنے کے احکامات نہیں آگئے تھے اینیوے تبارا اور حضرت محمد بن عبد الرحمن بن زرارہ جو ہے ان سے مربی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر نو سال تھی اور اسی طرح بعض روایات میں آٹھ سال کا بھی ہے اچھا حسن بن زید ابن حسن بن علی بن عبی طالب سے روایت ہے یعنی یہ حضرت امام حسن کے پوتے ہیں حسن بن زید وہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اس وقت حضرت علی کے عمر نو سال تھی اور حسن بن زید بیان کرتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ آپ نو سال سے بھی کم عمر میں اسلام لائے تو بعض روایات میں یہ ہے کہ نو سال کے ہو گئے تھے اور بعض میں ہے کہ نو سال کے ہونے والے تھے آٹھ سال کے تھے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اُس زمانے میں کوئی برس سیٹیفیکیٹس یا اس طرح کا معاملہ تو تھا نہیں نا کہ آپ ایکزیکلی وہ بیان کریں لیکن آپ نے بچپن میں ہی اسلام قبول کیا اس کے اندر کوئی دورائے نہیں ہے اور اس کی اسی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے بچپن میں بھی کبھی بطوں کی پوجہ نہیں کی تھی اور اسے ابن سعد نے الطبقات القبرہ میں روایت کیا ہے حدیث نمبر گیارہ کے تحت تو بہرحال کتنی سارے فضائل جو ہیں یہاں ان حدیث مبارکہ کے زخائر میں موجود ہیں ان میں سے گیارہ میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اس درس میں امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے علم اضافہ بھی ہوا ہوگا اور یاد رکھو اپنے دلوں کو اپنے ذہنوں کو صحابہ اکرام کے عزت و احترام سے منور اور ایسے کوئی بھی شخص جو صحابہ اکرام کی شان میں تنقیص کی بات کرتا ہو یا غلوف کی بات کرتا ہو اس سے پرحیص کرو تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی عزت ایسی یا تو بلکل ادھر کے نہ ہو جاؤ گئی یا بلکل ادھر کے نہ ہو جاؤ درمیانی زندگی مینہ روی والی زندگی اختیار کرو اور بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں مولا علی کے نام سے کر جاتے ہیں ان سے کہو کہ بھئی ٹھیک ہے پھر شواہدات بھی پیش کرو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے تم اس طرح معاملات کر رہے ہو کہ ان کے ان کے نام پر یہ تمام چیزیں جو بیان کر رہے ہو کبھی غلوف میں اور کبھی بغض میں تو اپنے شواہد پیش کرو اور وہ شواہد بھی ایسے ہوں کہ پھر ٹھوس شواہدات ہو ایسے تو نہ ہونا کہ اس کے پیچھے کچھ ہے ہی نہیں anyway السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ don't forget to like share comment and subscribe to Sayyasaad Qadri